وہ صبح سے اسے ہر جگہ ڈھونڈ چکا تھا ہر جاننے والے سے پوچھ چکا تھا لیکن کچھ بھی پتا نہیں چلا اب رات کے تیسرے پیر وہ سڑک پر پیدل چل رہا تھا ایک بار مل جو دیا کبھی کہیں نہیں جانے دوں گا میں کیسے رہوں گا تمہارے بغیر پلیز آجو وہ وہیں گھٹوں کے بال سڑک پر بیٹھ گیا ہر طرف سناٹا تھا اس سناٹے میں شامیر کی سسکیاں ملتے رہیں یہاں ہم یہے لکھا تھا اس کی لکھاوٹ کے زیر و زبر کو سلام اے پیار تیری پہلی نظر کو سلام فجر گھر آئی تو بنا کسی کی طرف دیکھے کمرے میں بند ہو گئے جب اس کی ماما دروازہ بجاتی رہی لیکن اس نے نہیں کھولا وہ پہلے کتنی ہس مک تھی اور یہاں آ کر وہ بلکل خموش ہو گئی تھی پہلے تو وہ سمجھی کہ وہ اداس ہے لیکن ابھی تک اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا بلکہ وہ بس کمرے تک محدود ہو گئی تھی یہ بس دیا سے ملنے جاتی تھی اور واپس آ کر ایسے بند ہو جاتی تھی رضا کے ساتھ گزرا ایک ایک لہمائی اس کے آخری الفاظ سب کے آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے لیکن اس کی آنکھوں دل بلکل خموش تھا ان مست گہری گہری آنکھوں کی جھیل میں جس نے ہمیں ڈبویا اس بھور کو سلام گونگڑ کو چھوڑ کر جو سرسی سرگ گئی ایسی نگوری دھانی چیز کو سلام اے پیار تیری پہلی نظر کو سلام ماہر کو دس دن ہو گئے تھے پاکستان آئے ہوئے ان دس دنوں میں اس نے مینہ کو ہر جکہ ڈھونڈا آخر کرا وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا اور اب اسلام آباد میں اس کے فلیٹ کے سامنے کھڑا تھا اب اس نے دور بیل پر ہاتھ رکھا ہی تاکہ دروازہ کھلا اقبال صاحب ان کی ویگم کہیں باہر جا رہے تھے ماہر کو دیکھ کر چونکے بیٹا آپ السلام علیکم انکل آنٹی وہ علیکم سلام اندر آو بیٹا وہ اسے لئے ڈرائنگ روم میں لے گئے ماہر کی مطلاشی نکاہوں نے ایدگر منہ کو تلاشا لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئی انکل میں وجہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ لوگ ایسے چانک کیوں گائب ہوئے ماہر نے بیٹھتے پہلے سوال یہی پوچھا ہے جس کی وجہ سے وہ الجن میں تھا بیٹا ہمیں خود کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا مطلب انکل ماہر ان کی بات پر چونکاہ ہمیں تمہارے والدن کی وفات کا پتہ چلا بہت افسوس ہوا بیٹا لیکن آپ تو جانتے ہم اس وقت ملک سے باہر تھے پون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی تو ہو نہیں سکا وہاں تو ہم کچھ دن کے لئے گئے تھے لیکن دو مہینے لگ گئے واپس آ کر ہم لوگ گئے تھے لیکن آپ لوگ وہاں نہیں تھے منہ بھی کوئی بات نہیں کر دی تھی ہم نے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے کہا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی اکبال صاحب کی بات پر ماہر نے حیرت سے انہیں دیکھا کہ کیا مطلب انکل وہ ایسا کیوں چاہتی ہے بیٹا بھوہا نے پتایا تھا کہ ایک سینڈر والے دن وہ آپ کے کال پر ملنے گئی تھی پھر ایک وہینے بعد گھار آئی کب آئی یہ تک نہیں پتا ہی نہیں ہمیں لگا کہ آپ سے کوئی لڑائی ہوئی ہوگی ہماری آنے سے پہلے اس نے کال پر گھر بدلنے کا بولا اور جب ہم آئے تو اس کی زد یہاں پر ہمیں آنا پڑا ہم نے اس کے منع کرنے کے باوجود اسے بتائے بغیر آپ لوگوں کے بہاں کئی بار گئے لیکن وہاں کوئی نہیں تھا جیسے جیسے اکبال صاحب بولتے جا رہے تھے ویسے ویسے ماہر کو لگ رہا تھا اس کا سانس بند ہو جائے گا وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کا خواب کچھ ایسے پورا ہوا ہوگا انکل میں کہوں کہ مجھے کل ہی مینہ سے نکاح کرنا ہے پلیس انکل انکار مت کیجئے گا میرے پاس کوئی اور رشتہ نہیں بجا میں مینہ یا آپ لوگوں کو نہیں کھونا چاہتا ماہر کی بات پر کچھ دیر وہ خموش رہے پھر اس بات میں سر ہلا دیا وہ خود مینہ کی حالت سے حیران تھا جسے پڑھنے کا اتنا شوق تھا لیکن اب اس نے پڑھائی سے انکار کر دیا خود کو کمرے تک محدود کر لیا تھا میں مینہ سے مل سکتا ہوں جی بیٹا ہم لوگ باہر جا رہے ماہر کیر سے کچھ سمان لانے آپ جائیے گا مت آنا ہمارے ساتھ ہی کھائیے گا جی انکل ماہر رام سے دروازہ کھول کر اندر آیا تو مینہ میرر کے سامنے کھڑی تھی گلے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے جن سے پانی کی بوندے ٹپک کر پشت کو گھیلا کر رہی تھی وہ اپنے خیالوں میں گھم کھڑی تھی اس کے گرد حسار قائم کیا اور اس کی گرد میں چہرہ چھپا لیا مینہ اس نرم گرم حسار پر چونکیا جب سامنے شیشے میں ماہر کو دیکھا تو اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیئے یہ خیال تو وہ روز دیکھتی تھی اس کشبو کو وہ روز وہ خود میں محسوس کرتی تھی ایک دیم وہ حسار کے تنگ ہونے پر حیران ہوئی نظری اٹھا کر سامنے دیکھا تو دھک سے رہ گی سرک انگارہ آنکھیں لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا ماہر مینہ نے احران ہو کر ٹکڑوں میں اس کا نام ادا کیا انکار کیوں کیا مینہ وہ ایک دم سے دھاڑا کہ مینہ کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی میں نہیں کرنا چاہتی مجھے نہیں کرنی کوئی شادی وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی لیکن ماہر بے داثر چہرے سے اسے دیکھتا گیا ایک دم سے اس کی کان کی بال اپنی مٹھی میں قید کر کے چہرہ اوپر کو اٹھایا جس کے بعد اس مینہ کا چہرہ اس کے چہرے کے بلکل قریب آ گیا تمہیں شاید میری بکواس سمجھ نہیں آتی مینہ ایک بار کہا تھا نہ کہ تم ہان کرو یا نہ ہوگا وہی جو میں چاہوں گا تو پھر اس فرار کا مقصد وہ ایک دم سے پھر دھاڑا کہ مینہ اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی مہر ایک دم سے اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اپنی شدتیں لٹانے لگا مینہ نے اسے روکنا چاہا تو مہر نے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے پوشت پر لاک کر دیے وہ اسے لیے ایسے آگے بڑھا مینہ کی پوشت میرر کے ساتھ لگا دی جب اسے لکھا مینہ کا سانس رک رہا تو ایک سیکنڈ کے لیے پیچھے ہوا اور مینہ کا سرک چہرہ دیکھا دوبارہ جھگیا اپنی شدتیں لٹانے کے کافی دیر بعد وہ پیچھے ہوا تو مینہ تیز تیز سانس لینے لگی مینہ نے اپنا سر مہر کے بازوں سے ٹکا دیا کیونکہ اسے ابھی بھی سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی تمہیں اندازہ بھی آئی کہ میں اس کی سکم میں تھا کتنی ضرورت تھی مجھے تمہاری تمہیں میری حمدد بننا تھا مینہ لیکن تم مجھے یہاں ایک اور غم دینے کا سوچ رہی تھی مہر نے پھر سے اس کا چہر اپنے سامنے کیا تو مینہ نے روتے ہوئے آنکھیں بند کر لی مہر میں لیکن اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا کہ اچانک مہر کو اقبال صاحب کی بات یاد آئی مینہ تم مہر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے کہے تم ایک وہاں کہاں تھی وہ دل میں دعا کر رہا تھا کہ وہ کہہ دیکھ کسی دوست کی طرف تھی لیکن اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہوا ہو لیکن مینہ کی اگلے الفاظوں نے اس کے جسم میں روک کھنچنے کا کام کیا تھا مہر وہ مجھے لے گیا تھا میں بہت روئی چلائی میں نے روڑنے کی وجہ سے اس کی ہچکی بند گی کون تھا مینہ مہر کو اپنی واس کسی خائش سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تو مینہ نے کالج والا واقعہ بتایا لیکن وہ اپنی کٹ نیپنگ کے بعد والا سب کو چھپا گئی شش مینہ کچھ نہیں ہوا میں ہوں نا کل ہمارا نکاح ہے تم ایسا کچھ نہیں سوچو گی نہیں مہر میں نہیں کروں گی ایک لفظ نہیں مینہ اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتی تو کل ہاں کہہ دینا ورنہ یہی تمہاری آنکھوں کے سامنے خود کو ختم کر دوں گا مہر نے مکہ بنا کر میرر پر مارا جس میں دڑاڑ آگئی اس سے پہلے مینہ اس کا ہاتھ دیکھتی وہاں سے نکلتا چلا گیا اسے نہیں پتا تھا وہ کب دھولن بنی کب نکاح ہوا کب کیسے مہر نے گھر والوں کو رخصتی کے لیے منا لیا اب وہ اس کے ساتھ رخصت ہو چکی تھی مینہ نظرے اٹھا کر اپنے دائیں طرف ڈرائیونگ کرتے مہر کو دیکھا جس کے چہرے پر سکونی سکون تھا کیا وہ پوری سچائی جاننے کے بعد بھی اتنا ہی سکون ہوگا یا وہ اسے اپنی زندگی سے نکال دے گا نہیں میں مہر کے پاؤں پاڑ جھوں گی میں اس سے کہوں گی کہ وہ اپنا نام مجھ سے جھتا نہ کرے وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دے لیکن اپنا نام میرے نام کے ساتھ رہنے دے ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ گاڑی رکنے پر ہوش میں آئی ابھی وہ کچھ سمجھتی کہ ماہر نے اس کی سیٹ بیلٹ کھول کر کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے طرف کھینچ لیا جس پر مہر بکھلا گئی ماہر کیا کر رہے ہیں کچھ نہیں مجھے لگا شاید میں زیادہ ہی ہینڈسم لگ رہا جو میری بیوی ہوش بھلائے بھٹی مجھے دیکھ رہی ہے تو سوچا آسانی پیدا کر دوں اس کے لیے کچھ منہ نے ماہر کی کندوں پر ہاتھ رکھے سے پیچھے کرنے کی کوشش کی لگے ماہر اپنے دونوں ہاتھ منہ کی پوشت پر باندھے سے مزید اپنی طرف کھینچا کہ منہ اپنی سانس تک روک لی ماہر نے اس کے سجد سمرے روپ کو دیکھا منہ نے ماہر کی لوگ دیتی نظروں سے گھبرا کر بلکہ جھکا لی ماہر کی نظر ان سے ہوتی ہوئی ریڈ لیپسٹک کے لگے ہونٹوں پر آئی مہا سے ہوتے ہوئی سرہی دار گردن پر گئی جو کسی بھی عرائش سے پاک تھی ماہر بے خود ہوا اس پر جھکا اپنے تشنا لب وہاں رکھ دئیے منہ نے ماہر کے گرم نرم لمس پر گھبرا کر اس سے پیچھے کرنا چاہا لیکن اس کی شدتوں میں اضافہ ہوتا گیا منہ کی اگرتی سانسوں کا خیال کرتے وہ پیچھے ہوا تھا گردن پر اپنی شدت کے واسے نشان دیکھ کر ماہر نے منہ کی آنکھوں میں دیکھا جس کی آنکھیں چہرہ اس وقت لال ہوا پڑا تھا پھر کچھ کہے بینہ منہ کو اس کی سیٹ پر بٹھا کر سیٹ بیلڈ لگائے اور پھر اس کی ڈوبٹے کو پن نکال کر ڈوبٹا آگے کیا جسے منہ کی گردن کو چھپا دیا کہ نشان اثر نہ آئے وہ گھر پہنچے تو منہ کو روم میں چھوڑ کر رام کرنے کا کہہ کر خود کہیں چلا گیا منہ کے بتانے پر اس کے سامنے تو وہ خموش ہو گیا لیکن وہ جانتا تھا اس کے اندر کیسی آگ چل رہی تھی وہ اس کی تکلیف یا دکھ کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا نہ ہی اس کا کوئی مدعوہ کر ہو سکتا تھا لیکن وہ اسے تکلیف دینے والے کو جب تک جہنم واصل نہ کر دیتا اسے چین نہیں آنا تھا اب وہ عمر شرازی کی گھر کے باہر کھڑا تھا اردیت کا جارزہ لے کر وہ دوار پھلان کر گھر میں داخل ہوا رات ہو چکی تھی اس لئے کوئی ملاسم نہیں تھا یا شاید اس کی خوش قسمت نہیں تھی وہ گھر میں داخل ہوا تھا گھر میں شاید کوئی نہیں تھا ایک کمرے سے ٹی وی کی آوازیں آ رہی تھی ماہر اس کی طرح بڑا دروازہ ہلکا سا کھولا ہوا تھا اسے دن در جھانک کر دیکھا تو عمر شرازی کوئی مووی دیکھ رہا تھا دروازے کی طرح پیٹ تھی مہر دبے وہ اندر داخل ہوا اور پیچھے دروازہ بند کر دیا عمر شرازی کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا ساتھ بڑا ریمورٹ اٹھا کر آواز تیز کر دی عمر شرازی نے اس عمر پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تم کون ہو اور کیا کر رہے ہیں یہاں تمہاری موت ماہر نے اتنے ہی کہتے اپنی جیکٹ سے تیز دھار چاکو نکالا اور عمر شرازی پر حملہ کیا خون کی تیز دھار ماہر کے کپڑے اور چہرے پر خون سے بھر گئی عمر شرازی نیچے گرا میں نے کیا بگاڑا ہے کون ہو تم مجھے جانے دو گھٹیا شخص ایک لڑکی کو تباہ کر دیا اور کہہ رہی ہو میں نے کیا کیا ہے ماہر نے بال مٹھی میں دبوجھ کر عمر شرازی کا سرزمین پر زور سے پٹھا انہی آنکھوں سے گندی نظر ڈالی تھی نا ماہر چاکو کی نوک اس کی آنکھوں کے پاس لا کر بولا دیکھو مجھے ماف کر دو تم کہو گے تو میں اس لڑکی سے شادی ابھی اس کی بات مکمل ہی نہیں ہوئی تھی جب ماہر کا چاکو اس کی گال کارتا چلا گیا جس پر عمر شرازی کی چیخیں اس کمرے میں گھونجی ایسی وہ چلائی ہوگی نا تمہیں رحم آیا ماہر نے کھڑے ہو کے اس کے پیٹ میں ٹھوکر ماری ابھی ماہر دوبارہ اس پر وار کرتا ہے کہ عمر شرازی کا کہکہ گونجا ہاں 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 تمہاری محبوبہ نے تمہیں آدھی ادھوری کہانی بتائی ہے ہاں شاید بچاری اپنی عزت رکھ رہی ہوگی عمر شرازی کی بات پر ماہر نے ایک اور ٹھوکر ماری جس پر اس کی کہکوں میں اضافہ ہوا صرف مجھ سے بدلہ لوگی یا باقی سب بھی اس بات پر ماہر کا چاکو چلاتا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا ماہر کے فق شکل دیکھ کر اس نے خباستے پھر کہکہ لگایا اچھا میں بتاتا ہوں پوری کہانی میں نے تمہاری محبوبہ کو بس کچھ دن رکھا تھا پاس لیکن تو کیسا لگا میرا بدلہ ڈارلین عمر شرازی نے خباستے مینہ کی طرف دیکھ کر کہا مجھے جان سے مار دو یا جانے دو میرے ماں باپ مر جائیں گے مجھ پر رحم کرو وہ سسک رہی تھی روگ رو کے آنکھیں بھی پتھر ہو چکی تھی اب وہ خوشکو سوجی آنکھوں سسکے آگے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا رہی تھی اس کے ماں باپ چاہے اسے مار دیتے لیکن وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ اسے غلط نہ سمجھے ماہر کو اس کی گمشدگی کا پتہ چلا تو اسے بے وفا نہ سمجھے وہ کہیں اپنی مرضی سے کہیں نہیں گئی بس خود کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے جانا چاہتی تھی اس سب کے بعد بھی زندہ رہ سکے بہت ہی بے شرم واقعہ ہوگا چلو ازاد کرتا ہوں دفع ہو جو اب یہاں سے ویسے بھی میرا دل بھر گیا ہے ابھی عمر شرازی باہر جاتا کہ باہر سے باتوں کی آواز آئی اوہ شیٹ پاپا مینہ نے عمر شرازی کے پاپا کے کہنے پہ حیرانگی سے دیکھا دل میں امید جا گئی کیا وہ اس کی مدد کر سکتے تھے ابھی عمر شرازی کوئی بہانہ سوئیتا کہ درواتہ کھول کر اندر آیا وہاں اپنے بیٹے کے ساتھ مینہ کو دیکھا اس کی حالت دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا اس کے ساتھ کتنی درندگی دکھائی گئی ہے انکل مینہ بھا کر اس کے پیچھے چھپی مجھے بچا لیں پلیس انکل مجھے گھر جانا ہے وہ روتی بھی ان سے اپنی رہائی کی بھیک مانگنے لگی لیکن وہ نہیں جانتی تھی وہ بھی اسی دن دے کا باپ ہے شرازی نے آنکھوں میں اپنے بیٹے سے سوال کیا کیا ماجر ہے پاپا بدلہ لیا ہے اپنی انسلٹ کا عمر شرازی نے کندے اچھکا کر جواب دیا انکل پلیس میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی مجھے بچا لیں آپ کو اللہ کا واسطہ ہے وہ ان کے پاؤں پکڑ کر گھڑ گھڑانے لگی کہ وہ شیطان صفت انسان اپنی بیٹے کی طرف دیکھ کر مسکر آیا عمر باہر بیٹھے لوگ بہت اہم ہیں انہیں ہر حال میں خوش کر کے ڈیل حاصل کرنی ہیں اور خوش کرنے کا اس سے اچھا سامان کوئی نہیں ان باتوں کو سن کر مہنہ کو لگا کسی نے پگلتا زیسہ اس کے کانوں میں ڈال دیا ہو وہ آنکھیں پھارے اس شخص کو دیکھ رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ مر کیوں نہیں رہی لیکن اسے اندازہ ہو رہا تھا مر جاتی تو شاید ہر عذیت ختم ہو جاتی موت تو شاید عذیتوں سے نجات کا نام ہے زندگی مشکل تھی جو اسے جینی تھی اس سے پہلے نہیں سوچا تھا وہ اسے سوچنے لگی وہ حرام موت نہیں مرنا چاہتی تھی لیکن اس کے بعد جینا بھی نہیں چاہتی تھی اس لئے کئی بار وہاں خودکشی کی کوشش کی جس پر وہ نکام ہوئی ان کے تشدد کا نشانہ بنی اب وہ اس سے مرنے سے بھی خوف آتا تھا اگر مر گی تو وہ اس کے ساتھ اور ظلم کریں گے تکلیف میں وہ تھا لیکن قیامت تو اس پر بھی ٹوٹی تھی اس نے کوئی شکواہ تک نہیں کیا تھا اس سے سب سے زیادہ اسے ضرورت تھی باہر سے دروازہ بجانے کی آواز آ رہی تھی شاید عمر شرازی کی بہن تھی ماہر نے وہاں پڑی شیر سے عمر شرازی کے ہاتھ باندھ دیے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اس کے مو پر ٹھونس دیا تمہیں پتہ جب کسی عورت کی عزت جاتی ہے تو اس کے گھر والوں پر کیا گزرتی ہے ماہر کی سرسراتی آواز عمر شرازی کے کانوں میں گئی تو اس نے حیرت سے ماہر کو دیکھا اس کی دیکھنے پر ماہر نے دروازہ کی طرف دیکھا جس کے پار شاید اس کی بہن تھی عمر شرازی نے اپنا سر دائیں بائیں مارنا شروع کر دیا تمہیں کہاں اندازہ ہوگا لیکن آج میں تمہیں اس چیز سے بھی روشناس کرواؤں گا ماہر نے کھڑے ہو کر ٹی وی کی آواز کم کی اور جا کے دروازہ کھولا جہاں اس کی بہن کھڑی تھی اور اسے سوچنے کا موقع دیئے بغیر اندر کھینچا جبکہ عمر شرازی منسل سے سر ہلا رہا تھا بھائی وہ لڑکی ابھی عمر کی طرف بڑھتی کہ ماہر نے باز اسے پکڑ کر کھینچا کہاں اپنے بھائی کے لئے گناہوں کا حساب کون دے گا جبکہ وہ لڑکی ہاتھ پاؤں مار کر خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی جس پر ماہر نے تھپڑ اس کے موں پر مارا کے وہ نیچے جا کری عمر شرازی خون زیادہ بہنے کی وجہ سے شاید بے ہوش ہو چکا تھا ماہر نے اس لڑکی کا ڈبٹا کھینچ کر دور چھالا کسی بھی مرد کی آنا، غصہ یا بدلہ عورت کی عزت سے بڑھ کر نہیں ہوتا ابھی وہ آگے بڑھتا گیا اپنی ماں کے کہہ الفاظ یاد آئے تو رک گیا مینہ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہر آیا تو دل کو بے چینی ہوئی اس نے روتی ہوئی لڑکی کو دیکھا اور پھر عمر شرازی کو پھر وہ اس کے پاس آیا اور چاکو سے اس کا گھلہ کار دیا تم سمجھ دار ہوگی تو کسی چیز کا بدلہ تھا یہ بتا دینا اپنے باپ کو اس کے بعد جہنم اس کا انتظار کر رہی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا وہ گھر آیا تو گیسٹوں میں جا کر فریش ہوا نہیں چاہتا تھا مینہ اسے اس حالت میں دیکھے اسے پتا بھی چلے کہ وہ سب جان گیا اگر اس نے اپنا پردہ رکھنا چاہا تو وہ کون ہوتا ہے اسے پی بردہ کرنے والا وہ تو اس کا محافظ تھا اس کی حفاظت نہیں کر پایا اس لئے شاید وہ کبھی خود کو معاف کر سکے لیکن وہ اس پر آنچ بھی نہیں آنے دے گا وہ روم میں آیا تو وہ سو رہی تھی ماہر بھار ٹیرس پر چلا گیا اپنے ہاتھوں کو گھوڑ سے دیکھا وہ آج ایک خون کر کے آیا تھا ابھی تو باقی درندوں کو بھی جہنم واصل کرنا تھا اسے نہیں پتا تھا یہ سفر اسے کس منزر تک لے جائے گا لیکن اس کی جینے کی کوئی وجہ تھی تو وہ مینہ تھی اور کوئی مقصد تھا تو ان درندوں کو جہنم واصل کرنا تھوڑی دیر کھڑا رہنے کے بعد وہ روم میں آیا کچھ در لیٹ کر وہ مینہ کا چہرہ دیکھتا رہا پھر اس کا سر اپنے کندے پر رکھ کر اس کی گیت اپنا حسار باندھ کر سو گیا حال تین سال بعد اب تو گھر جا کر مہمانوں والی فیلنگ آنے لگی ہے تین چار ماہ بعد جاؤ تو وہ بھی دس پندرہ دل کے لیے رزا نے شامیر کی کندے پر سر رکھ کر کہا کیونکہ اب وہ آرمی آفیسر بن چکے تھے دیا کہ غیب ہونے پر کافی ٹائم تو شامیر نے رزا سے بات نہیں کی لیکن ٹریننگ کے وقت کے ساتھ ہونے پر پھر ڈیوٹی بھی ساتھ کرنے پر بات تو کرنی پرتی تھی لیکن شامیر کا رویہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا وہ جیسے پہلے رزا کی ٹانگ کھیجتا تھا بیسا نہیں تھا وہ کافی خاموش ہو گیا تھا سابسے جلاد کہتے تھے وہ کافی بے رہم ہو گیا تھا رزا اس کی بے رہمی مجرموں کے ساتھ دیکھ کر روح تک کام چاہتا تھا ڈیوٹی کے درمیان رزا کافی زخمی ہو گیا تھا تب شامیر کا رویہ پہلے جیسا ہوا تھا لیکن صرف رزا کے ساتھ اس کے ٹھیک ہونے پر پھر سے ویسا ہی سرد رویہ ہو گیا تھا لیکن اب وہ رزا سے کھل کر بات کر لیتا تھا کیونکہ محبت اس نے بھی کھوئی تھی تو رزا نے بھی کھوئی تھی وہ تو اپنا غصہ ناراض کی دکھا رہا تھا لیکن رزا تو اپنا درد چھپائے بس اسے منا رہا تھا شامیر کو اپنا خودگرد سے لگنے لگا وہ جس دن اس نے رزا تھے کہا کہ وہ اس سے ناراض نہیں قسمت میں یہی لکھا تھا تب رزا شامیر کے گلے لگ کر اتنا رویا ہے کہ شامیر سے سبھالا مشکل ہو گیا وہ کتنا ٹوٹا ہوا تھا شامیر کو اس دن اندازہ ہوا آج وہ دونوں گھر چھٹی پر جا رہے تھے تو رزا شامیر کندے پر سر رکھے باتیں کر رہا تھا وہ ڈیوٹی پر بہت ہی ایکٹیو ہوتا تھا لیکن جیسے چھٹیاں ملتی تو ایسا سس پڑ جاتا کہ بس شامیر کو گود میں اٹھانے کی قصر رہ جاتی وانہ اسے کھینچ کر گھسیٹ کر ہی لے جانا پڑتا تھا جیسے وہ اب کر رہا تھا ٹانگیں سامنے والے ٹیم کے بندے پر رکھی تھی سر شامیر کے گندے پر رکھا ہوا تھا ساتھ بیٹھے جونئر سے اپنے ہاتھ دبانے کو بول رہا تھا شامیر نے اس ڈرامے پر گردن گھما کہ اس کی طرف دیکھا کیوں رکھی ہے ساجد شامیر نے ڈرائیونگ کرتے ساجد سے کہا سر بھار کسی کی گاڑی خراب ہوئی ہے ان کی مدد کے لئے موسم خراب ہو گیا تو ایسی جگہ سے جانے میں مسئلہ ہوگا ساتھ لیڈیز بھی ہیں ٹھیک کیا تم رکو ساجد رضا جا کر دیکھ کر آؤ کیا مسئلہ ہے یا میرے پاؤں ابھی وہ جملہ مکمل کرتا ہے کہ شامیر کی گھوری پر کھڑا ہو گیا تم بھی آؤ اگر یہ سادش ہوئی مجھ پر حملہ ہو گیا تم نہ بھی کہتے تو آ رہا تھا میں ونہ وہاں بھی ایسی شیخی بھگارنے لگ جاتے آج تین سال بعد وہ پاکستان آئی تھی وہ بھی ماہر کو بتائے بغیر کیونکہ وہ ہر دفعہ اسے منع کر دیتا تھا کہ وہ اپنی سٹڈی کمپلیٹ کرے لیکن آج فجر کو ساتھ لے کر پاکستان آگی تھی یہاں سب کچھ تھا اس کا اتنے پیارے رشتے محبت سب یہی تو تھا یہی تو اس نے سب کچھ کھو دیا تھا کیا وہ شمیر کو یاد بھی ہوگی یا موپون کر گیا ہوگا وہ اسے دیکھے گا پہچانے گا بھی یا نہیں ابھی ان سوچوں میں گم تھی کہ فجر کی آواز ان کو ہوش میں آئے جہاں حماد بھائی سے کوئی بات کر رہی تھی حماد دیا کا کزن تھا حماد کا یہاں آبائی گھر تھا جہاں اکرام صاحب آئیشہ بیگم کی ڈیڈ بوڈزی لے کر وہ آئے تھے حماد کو کام کی سلسلے میں پاکستان آنا تھا اس لئے دیا بھی اس کے ساتھ آگی ونہ اسے اور فجر کو اکیلے جاست نہ ملتی حماد بھائی کچھ نہیں ہوتا یا نیکس ٹائم بھابی کو ساتھ لے آئیں گے حماد کی بیوی ڈاکٹر تھی اور اسے لیو نہیں ملی تھی اس لئے حماد کو اکیلے آنا پڑا اب اس اداس ہو رہا تھا وہ تو میں آج ہوں گا لیکن شادی کے بعد فرس ٹائم آیا ہوں میں چاہتا تھا وہ بھی آتی ہاں کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں بھائی بھابی کو پتا چلے کتنی خوش ہوگے کہ ان کے شہر کا ان کے بغیر دل نہیں لگ رہا اور یہ دن پتا نہیں کب آئے گا یہ لڑکیاں کبھی بھی خوش نہیں ہوتی بھائی فارس نے پیچھے بیٹی فجر کو دیکھ کر کہا فارس حماد کا چھوٹا بھائی تھا کیونکہ تم لوگوں کو خوش کرنا ہی نہیں آتا ابھی وہ باتیں کر رہے تھے ایک دم سے گاڑی رک گئی شٹ ٹائر گیا حماد نے اس ٹیننگ پہ ہاتھ مار کر کہا چلو فارس ٹائر بدلتے ہیں وہ دونوں باہر چلے گئے لیکن ان سے ہوئی نہیں رہا تھا جب دیا فجر بھی باہر نکل کر ان کے سر پر کھڑی ہو گئی کب تو کھو گا تم سے یہ فارس دیا نے فارس سے کہا جو کب سے لگا ہوا تھا یار میں نے پہلے کبھی نہیں کیا اب ٹرائے کر تو رہا ہوں ابھی وہ اپنے باتوں میں مصروف تھے کہ ان کے ساتھ دو جیپ آ کر رکی لیکن انہوں نے کوئی دھیان نہیں دیا بس ہو گیا دیکھو دیا میں نے کر دیا فارس دیا کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہوا تو اس نے کندے پر ہاتھ رکھے اس سے ویلڈن کا تو پیچھے اس سے آئی آواز پر دیا کا پورا بجود ساکت ہو گیا شامیر رضا باہر آئے تو ایک لڑکی اور لڑکا موبائل میں مصروف تھے شاید وہ کچھ دیکھ رہے تھے جبکہ ایک لڑکی اور لڑکا ٹائر لگا رہے تھے اسے وہ دونوں کپل ہی لگے تھے اس نے پہلے بیٹ کیا کہ وہ بیچھے مٹ کر دیکھے تو وہ پوچھے لیکن وہ خود ہی مصروف تھے کہ شامیر کو خود مخاطب کرنا پڑا اسکیوز بی سر دو جو نیٹ اینی ہیلپ شامیر کی آواز پر فارس یوں ہی دیا کا ہاتھ پکڑے پلٹا شامیر کو لگا کسی نے اس کے جسم سے روح کھینچ لیے وہ اسے اتنی دیر بعد ملے گی وہ بھی کسی اور کا ہاتھ تھا میں ایسا تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا وہ جو سوچتا تھا کہ وہ اسے ملے گی تو اسے اپنے سینے میں چھپا لے گا ساکت آنکھوں سے سے دیکھ رہا تھا جبکہ فارس کی بات پر خالی خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا شکریہ آفیسر بٹھ ہمارا ہو گیا فارس بھی شامیر کی عجیب سے انداز پر دیکھنے پر حیران ہوا جب پھر اسے دیا کو دیکھ رہا تھا تو فارس نے اپنا ہاتھ دیا کہ کندے کی گیت رکھا اور شامیر کو اللہ حافظ کہہ کر گاڑی میں بٹھا کر خود اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا جبکہ ابھی بیو ساکت نظروں سے اسی دیکھ رہا تھا رزا جو دیا کو دیکھ کر حیران ہوا تھا وہی نظر سامنے اٹھی تو پلٹنا بھول گئی تھی وہ اس کی چڑیا ہی تھی جو حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی ایک دم کے لئے رزا کو اس کی آنکھوں میں نمی نظر آئی پر دوسری لمحے انہیں آنکھوں میں اپنے لئے نفرت نظر آئی نفرت دیکھ کے تو رزا کا دل تڑپ گیا ابھی وہ آگے بڑھتا وہ ساتھ کھڑے لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر کار میں بیٹھ کی اب فرانس سیڈ پر دیا اور فارس بیٹھے تھے جبکہ بیک پر حماد اور فجر حماد نے کھڑکی سے مو نکال کر انہیں اللہ حافظ کا جبکہ فارس نے یہ زہمد بینہ کی وزن سے گاڑی لے گیا جبکہ شامیر کو لگا وہ اس کا دل بھی اسی گاڑی کی نیچے کچل گیا جیپ تھے یار وہ فیسر بھی کیسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے وہ سب دینر کر رہے تھے جب فارس نے کہا اسے رزا شامیر ایک آنکھ نہ بھائے آور ریاکٹ کر رہے تھے وہ لڑکیوں کی وجہ سے دیکھ رہے ہوں گے کہ مارے ساتھ ہیں یا نہیں آج کل کے محول کا پتہ تو ہے ایک تو بچارے اتنی دیر کھڑے رہے جب تک ہم لوگ گئے نہیں حماد نے فارس کی بات کی نفی کی جبکہ دیا فجر سرچ گئے کھانا کھانے میں مصروف تھی اب دیا انہیں کیا بتاتی کہ وہ وہاں کیوں کھڑے ہوئے تھے یہ بات وہ دل ہی میں سوچ سکی اس سب ایلی نماغ گھر میں ہماد لوگوں کے گاؤں سے آئی ملاسمہ رہتی تھی اس لئے انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا یہاں کیلے رہنے میں وہ ہیلی کی پیچھے کواٹر میں رہتی تھی ان میں دو بزرگ اور باقی لڑکیاں بھی تھی کچھ گھر کے اندر رہتی تھی تقریباً دس پندرہ تھی جو ہیلی کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی دیا صبح ہم مال جا رہے ہیں مجھے شاپنگ کرنی ہے اور تمہیں یہاں کے مالز کا آئیڈیا ہوگا تو ٹائم بچ جائے گا فارس نے دیا سے کہا کیونکہ وہ آتے ہوئے زیادہ سمان نہیں لائے تھے اس کا کہنا تھا وہ پاکستان سے شاپنگ کرے گا یاد ہے مجھے لیکن ٹائم پر اٹھ بھی جانا میں سونے جا رہی ہوں فجر نے ان باتوں میں مصروف دیکھ کر کہا دیا نے ایک نظر فجر کی طرف دیکھا وہ اس کے چہرے پر کچھ کھوجنا چاہ رہی تھی لیکن وہ بلکل بے تاثر تھا میں بھی سونے جا رہی ہوں صبح جلدی اٹھ جانا دیا نے فارس سے کہہ کر فجر کی بچ سے روم میں چلے گی شامی رات سونے کے لیے لٹا تو بار بار دیا اور فارس کا چہرہ سامنے آ جاتا دیا کی آنکھوں میں اپنے لئے خالی پان دیکھ کر اس کا دل پر کیا گزری تھی صرف وہی جانتا تھا وہ جو کہتا تھا اگر کوئی اس کی طرف دیکھے گا بھی تو اس کو جہنم واصل کر دے گا اور دیا کو قید کر لے گا آج پھر ہمیشہ کی ادھرہ کچھ نہیں کر پایا انہی بے بسی پر وہ رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا اگر فجر نے تمہیں کچھ بتایا تھا تمہیں مجھ پر شک تھا گلا تھا تو پوچھتی ایک بار تمہارے جتائی کیوں نراز کی اور سزا کے طور پر قبول کر لیتا میں تم آتی تو اپنی سانسوں میں بسا کر رکھ لیتا کبھی دور نہ جانے دیتا لیکن اس بے وفائی موسیقی